بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ حلدی پاورڈر بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں بہت آسانی سے ہم گھر میں حلدی پاورڈر تیار کر سکتے ہیں بازار کی مہنگی اور ملاوٹ والی حلدی کھانے سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں خود نیٹ اور کلین طریقے سے حلدی تیار کر لیں یہ ہمارے تقریباً ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے حلدی اور اس کے علاوہ ہم اپنی بیوٹی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے حلدی لیے دو کلو آپ پانچ کلو دس کلو جتنا بھی پاورڈر بنانا چاہتے ہیں لے لیں کیونکہ ڈرائے ہونے کے بعد اس کی کوانٹیٹی کام ہو جاتی ہے میں نے دو کلو حلدی لیے یہ آپ کو سبزی منڈی سے بہت ہی سستی مل جائے گی اور جب ہم اس کو خریدتے ہیں تو اس کے اوپر کافی ساری مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے ہم نے اس کو کھلے پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے واش کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی وغیرہ ہے وہ ساری صاف ہو جائے یہ دیکھئے میں نے بہت اچھی طرح سے اس کو واش کر لیا اس کے اوپر جتنی بھی مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ ساری صاف ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تو کھلے برتن میں ایسے پانی راکھ دیں کافی سارا اور جب یہ پانی ابلنے لگے تو پھر اس میں واش کی ہوئی حلدی ڈال دیں اوپر میں نے ڈھکن لگا دی ہے تاکہ جلدی سے اس میں اوبال آ جائے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں اوبالنا ہے بس جیسے ہی اس میں ایک سے دو اوبال آئیں گے تو ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ہم چھلنی میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے چھلنی میں نکال لیا ہے اور اس کو اب ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اب ہم اس کو کاٹیں گے تو کاٹنے سے پہلے ہم نے ہاتھوں پہ گلوز لگا لینے ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں پہ نہ آ جائے کیونکہ اگر ایک تفعہ ہاتھوں پہ کلر آ گیا تو دو سے تین دن لگ جائیں گے یہ کلر اترنے میں اب آپ چاہیں تو اس کو ایسے نائف کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں اور اگر یہ طریقہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو پھر آپ گریٹر لے لیں اور اس کے جس طرف سے بڑے سراہ ہوتے ہیں اس سائیڈ سے آپ اس کو گریٹ کر لیں اگر یہ طریقہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے یعنی یہ بھی طریقہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو پھر آپ کے پاس اگر چوپر ہے تو آپ اس میں یہ حلدی ڈال دیں اور اس کو چوپ کر لیں یہ بیسٹ اور آسان طریقہ ہے دو منٹ لگیں گے اور آپ کی ساری حلدی جو ہے یہ چوپ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے بھی چوپر کا استعمال کیا ہے میں نے چوپر میں حلدی ڈال دی ہے اور اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بن گئے ہیں تو اب ہم نے کوئی صاف کپڑا لے لینا ہے اور اس کے اوپر یہ چوپ کی ہوئی حلدی ڈال دینی ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو پھر آپ یا اس کو نائف کی مدد سے کٹ کر لیں یا پھر قدو کش کر لیں جو بھی طریقہ آپ کو ایسی لگے کپڑا ہم نے ایسا لینا ہے جس کو ہم بعد میں استعمال نہ کریں کیونکہ یہ حلدی کا کلر کپڑے کے اوپر آ جاتا ہے میں نے اس کو کپڑے کے اوپر اچھی طرح سے پھلا لیا ہے ایک دن کے لیے میں نے اس کو دھوب میں ڈرائے کیا ہے اور دو دن میں نے اس کو چھوٹے میں ڈرائے کیا ہے یہ دیکھئے سوکنے کے بعد اس کا کلر تھوڑا سا ڈال ہو گیا ہے لیکن اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا جب ہم اس کو پیسیں گے تو اس کا بہت ہی اچھا کلر آئے گا تین دن تک میں نے اس کو وہ ڈرائے کر لیا اور بہت اچھی طرح سے یہ خوشک ہو جگی ہے آپ پیسے ہاتھ سے چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو گرائنڈ کرنے کے لیے میں نے یہ گرائنڈر جار لیا ہے اور اس میں میں نے یہ حلدی ڈال دیا جتنی ایزی لیے ایک دفعہ میں آ رہی ہے اتنی میں گرائنڈر جار میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لینا بہت آسانی سے یہ گرائنڈ ہو جائے گی یہ دیکھئے تو اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے ایسے چھلنی میں ڈالیں اور جو اوپر اس کے چھلنی کے بڑے پیس بچ جائیں گے اس کو ہم دوبارہ پیسیں گے یہ اس طرح سے میں نے ساری حلدی جو ہے یہ میں نے پیس لیے اور ماشاءاللہ سے دیکھئے اس کا کیا زبردست کلر آیا ہے اور ایسی خالص خشبوہ آ رہی ہے نا حلدی کی کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خالص حلدی کی خشبو کیا ہوتی ہے بس اب ہم نے اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لینا ہے اور جتنا عرصہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت کلر آیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ حلدی پاورڈر بنانے کی ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ